ایک اور کوششت پوچھیں اپنے آپ سے بیفور بھی انٹری ٹین پوائنٹس کی دو بھی ورشب اللہ سبحانہ وتعالی اور دو بھی ورشب رمضان ہم لوگ نانفجل نہیں رمضان کی عبادت کرتے ہیں رمضان آیا پکے سچے مومن بن گئے جناہ چھوڑ دیئے نمازیں پڑھیں کیا ملیل کیا روزے رکھے رمضان چلا گیا ہم واپس پرٹ گئے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے رمضان میں جو بندہ ایک رب کو مانتا ہے اور ایک رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب تو باقی گیارہ مہینے میں بھی ہوئی ہے نا وہ رب تو باقی گیارہ مہینے میں بھی رزق دیتا ہے آنکھیں دیویں ہیں ٹانگیں دیویں چلنے کے لیے تو وہ اپنے رب کو پھر چھوڑتا نہیں ہے وہ رب کو ساتھ کنسسٹنٹ لی اس کا رہتا ہے لیکن جو شخص رمضان کی عبادت کرتا ہے نا وہ صرف رمضان میں عبادت کرتا ہے پھر سارا سال پیچھے ہو جائے کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں نہیں نہیں لوگ آتے ہیں مسجلس بھری ہوتی ہے گھروں سے لوگ نکل کے فجر کی نماز ایسی لگتی ہے جسے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور اسے کتنا مزہ آتا ہے ملکات کرنے کا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پیریس ہیں ٹک ٹاک ہیں اور رمضان میں ایک اچھا تعلق بنتے ہیں اور جو رمضان ختم ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ ساکر سال میں لگات ہوگی پھر سیو نیکس یر کیونکہ آپ واقعی سال تو آتے نہیں ہیں سو دیز گائیڈو دیز گائیڈ ورشپ اللہ سبحانہ اللہ دیز گائیڈ ورشپ رمضان اللہ مستعان اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائیں جو کہ ہم سارا سال اللہ کی عبادت کریں کیونکہ وہ رب ہمیں سارا سال رزق دیتا ہے سارا سال نعمتیں دیتا ہے تو ہم پھر ایسے کیوں بنائیں کہ سبحانہ اللہ صرف جمعہ کے جمعہ مسجد جائیں کیا اللہ روٹی صرف جمعہ کے دیتا ہے کیا اللہ صانس صرف جمعہ کو دیتا ہے کیا اللہ کپڑے پڑھائی نعمت اولاد ماں باپ صرف جمعہ کو دیتا ہے باقی سارا ہفتہ روکے رکھتا ہے تو why do we go to مسجد ایوری جمعہ پریئر why not five times a day یہ جیسے ریالائز کرنے والی ہے اسے طرح سے رمضان ایک تحفہ ہے بہت بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے رضا اللہ ہمیں ان سب پوائنٹس پر عمل کرنے توفیق دیں اور ہمارا رمضان بہترین بنائیں اور ہمیں رمضان میں ان لوگوں میں سے بنا دیں جو کہ نیچے والے درجات پر ہوں اور پھر جب رمضان میں گزریں اور رمضان کو پاک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ جو ہے اور پھر دوسر اعالی لکھ دیں انشاءاللہ